تیتے پی کروانے تو جسم کو بھی پارا پارا کروا دیئے پھر نیزے پہ سر چڑھا کے گلند کر دیا گیا آج بکری سٹینڈ پہ کھڑا کیا گیا دیکھو ہماری فتح یوں ہوتی یہ ہماری فتح ہے ہم نے کبھی بھی یزید کو جیتا ہوا نہیں گردانا ہم نے کبھی بھی ابن الزیاد کو عزت کا سہرہ نہیں پہنایا ہم آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور چودہ سجنہ گزر گئی امت ان سے نفرت کرتی چلی گئی اور یہ قیامت کے دن بھی زلیل و خوار ہو کر اٹھیں اور یہ نیزے پہ سر چڑھانے والا آج بھی اپنے لئے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنی ایک سٹی میں رکھتا تھا آگے چودہ ہزار سبھیاں گزر جائیں تو بھی اس کی یاد لوگوں کے زخم کو پھیس پہنچاتی رہے گی اور ان کے بند ٹوٹتے رہیں گے اور ان کی یاد کمی دنیا کی کوئی طاقت بھولا نہیں سکتی سر اوپر چڑھا ہوا جسم کٹے پڑے تھے تو اس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما یا محمدہ یا محمدہ اے ہمارے نانا آگے دیکھ تو سیئے کیا ہو گیا یا محمدہ یا محمدہ سلی علیہ الالہ و ملک السماح و هذا حسین بالعراح مزمل بالذماح و قطع الاعباء یا محمدہ بناتو کا سبایا و ذریتو کا مقتلہ تسفی علیہ السبا میرے رب کی قسم یہ وہ الفاظ ہیں جن کو کوئی خطیب ترجمے میں نہیں ڈھال سکتے یہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ کوفے کے خونخار بھیڑیے بھی رو پڑے ارے قاتل رو پڑے قاتل عمر ابن سادھ کی آنکھوں سے آسو ابل ابل کے نیچے آگئے قتل کرنے والے رونے نہیں ہے یا محمدہ یا محمدہ اے ہمارے نانا آ دیکھ کیا ہو گیا اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہو فرشتے تجھ پر ضرود پڑیں ذرا اپنے حسین کو تو دیکھ وہ میدان میں پڑا ہے سر کر چکا ہے دھڑ پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں بوٹیاں پارا پارا ہو چکی ہیں خون کی سرخ پوشاک پہن چکا ہے آج اس کی باراک جا رہے ہیں سرخ جوڑا پہنے آجاتے ہیں ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں آج حسین کی باراک جا رہی ہے آج وہ دولہ بن کے آیا ہے گلاب کے پھولوں کا سہرہ اس نے سجایا ہے گلابی پتیوں کا لباس اس نے پہنے ہے مزمل بالدیماء دیکھ اپنے بیٹے حسین کو دیکھ دیکھ اس کے کٹے ہوئے آزابیں مقتعن بالمقتعن آبا اس کا دکھرہ ہوا دھڑ دیکھ یا محمدہ اے ہمارے نانا بناتو کا سبایا آج تیری بیٹیاں قید ہوگی ذریتوں کا مقتلہ دیکھ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ کیسے معصوم عبداللہ کٹا پڑا ہے بچے تو پرائے بھی پیارے ہوتے ہیں آرے رسول کے بچے معصوم دودھ پی کے بچے گلے کے تیر پار پڑے ہیں یہ علی اکبر کا لاشہ پڑا ہے یہ قاسم کی لاشہ ہے یہ جعفر کی لاشہ ہے یہ عون ہے یہ عبداللہ ہے یہ محمد ہے یہ عثمان ہے یہ ابو بکر ہے یہ ایک ان کے لاشے یہ عقیر کے بیٹے یہ مسلم کے بیٹے یہ جعفر کے بیٹے یہ علی کے بیٹے یہ حسین کے بیٹے یہ حسن کا قاسم ہے یہ حسن کا ابو بکر ہے یہ حسن کا محمد ہے یہ حسین کا محمد ہے یہ حسین کا عبداللہ ہے یہ حسین کا علی اکبر ہے یہ حسین کا علی اصغر ہے آ دیکھ ذریعتوں کا مقتلہ تیری اولاد کیسے اپنے تیرے لگائے ہوئے باق کو پانی پلامینے میں کامیاب ہو گئی تیری فصل کو بہار میں بدل گئی آج ان کے لاسوں پہ ہوایں مٹی ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے ہاتھ میں ان کا دفن مقدر ہی نہیں کیا یہ ہے کہ ان کے مقدر میں کیسے جا سکتی یہ صادت ان کے ہاتھ میں کیسے لکھی جا سکتی وہ ان کو ایسے چھوڑ کے لوٹ گئے بنو اسد آئے بنو اسد آئے انہیں آ کر ایک ایک کو دفن کیا جنازے پڑھے دفن کیا عمر ابن ساتھ کو پتا چلا تو ان کو دفن کر دیا گیا قبریں بنائیں گے اس نے اوپر پانی چھوڑ دیا چالیس دن پانی اوپر کھڑا رہا ہے چالیس دن قبروں کے نشان مٹ گئے پھر بنو اسد کا ایک بددو آیا جب پانی خوشک ہو گیا تو بنو اسد کا ایک بددو آیا اور اس نے ہا کر مٹی کو اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کیا کربلا کی مٹی کو سونگتا گیا سونگتا گیا سونگتا گیا ایک جگہ پہنچ کر اس کی چیخنی کے لئے کہائے یہ ہے حسین کا مہتہ ہوا باغ یہ ہے اس کی قبر جس کے روئے روئے سے خشبو پھوٹ رہی تھی یہ ہے حسین کی قبر اس نے خشبو سے پہشانا خشبو سے پہشانا اللہ پہ مرنے والے بھی کبھی مرا کرتے ہیں حکومتوں پہ مرنے یزید مر گیا ابن زیاد مر گیا تخت لے کر بھی مر گیا مال لے کر بھی مر گیا شمر مر گیا اور یہ اللہ کے نام پر مر کر بھی جی اٹھے چودہ سا چوبی سال ہو گئے ہیں آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے غم رکنے کا نام نہیں لیتا لیکن میرے بھائیو کسی کو فرصت ہو اپنی تعریف پڑھنے کی ہنے تو ڈائیجیسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں ہائے ہائے پڑھا کرو اپنے بڑھوں کی تعریف کس طرح اس باق کو پانی بے کر گئے کیسے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے گئے یہ نیزے پہ اٹھایا گیا سر شہر کی گلیوں میں پھر آیا گیا پھر کوفے کے بازاروں میں لائے گیا پھر ابن ازیاد کے سامنے رکھا گیا اس نے ایسے چھڑی ماری موں کے اوپر ایسے ہونٹوں پر چھڑی ماری تو حضرت انس اور حضرت عزید بن ارکم دونوں کے بارے میں تو حضرت عزید بن ارکم کھڑے ہو کہنے کہ ایز علیم اس چھڑی کو ہٹا لے میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا پھر ابھی کچھ سفر باقی تھا تو یہ سارا قافلہ دمشق پہنچایا گیا پھر یزید کے سامنے سر رکھا گیا پھر یزید نے چھڑی ماری موں پر تو ابو برزہ اسلم ہی بیٹھے تھے وہ نے ارشاد فرمایا یہ چھڑی ہٹا لے یہاں سے میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ابن ازیاد کہنے لگا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا کٹا ہوا سر سوئی ہوئی آنکھیں ابن ازیاد پکار اٹھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا سر کہیں جا رہا دھڑ کہیں جا رہا لاشے کہیں بکھر گئے اولاد کیسے کٹ پٹ کٹ پٹ گئی یہ پیغام دے کر گئی میں کسی کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے کیونکہ میں کسہ نہیں سنانا چاہتا تھا میں تو کسے میں جو پیغام ہے وہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ کسہ پیغام کیا دیتا ہے یہ کہانی کیا سناتا ہے یہ درست کیا دیتا ہے یہ کیا تفسیر کرتا ہے کہ صرف دس دن کے لئے حسین کبھر ہر ہر خطیب اس کے کسے سنائے اور اس کے بعد اس کی یاد کو دفن کر دے پھر بازار میں نابطول بھی کمی ہو پھر بازار میں جھوٹ بھی چلے سود بھی چلے جوا بھی چلے انہمی بانڈ بھی چلیں ناچ گانے کی کیسے بھی فروخت ہوں فلموں کی کیسے بھی فروخت ہوں اور سارے کا سارا ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہو کیا یہ پیغام اس لئے تھا نہیں نہیں میرے بھائیوں میرے بھائیوں صرف یہ ایک اللہ کے واسطے میری سنو میری سنو یہ پیغام ہے یہ سبق ہے کہ اللہ پر اللہ پر اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم کسی سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں جان مانگے گا دے دے نی اولاد مانگے گا ہمارے بیٹے کوئی علی سے زیادہ کوئی عباس سے زیادہ کوئی عبداللہ سے زیادہ کوئی حسن سے کوئی قاسم سے زیادہ عزیز ہیں ان کے مقدس وجود کیا ہوا حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے رنگ بڑا ہوا مٹی پڑی ہوئی ہاتھ میں بوتل اس میں خون ہے آپ نے کہا عرض کی یا رسول اللہ خیریت تو ہے کیا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا آنکھوں میں آنسوں تھے آپ نے فرمایا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں اور یہ بوتل ہے جس میں حسین کا اس کی اولاد کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں قیامت کے دن خود مددعی بن کے پیش ہوں گا ہاں آج پتا چلے گا حکومت کا کیا بھاؤ ہے خوراسان کی گورنری کی کیا قیمت ہے کوفے کے تخت کی کیا قیمت ہے جب اللہ کا نبی مددعی بن کے آئے گا ایک ہاتھ میں قاسم کو پکڑا ہوگا ایک طرف سے معصوم عبداللہ کو ہنگلی میں پکڑا ہوگا دائیں طرف سے ابو بکر لٹکا ہوگا اور ادھر آون ہوگا ادھر عبداللہ ہوگا ادھر عباس ہوگا ادھر حسین ہوگا ادھر یزید ہوگا اور اس کا لشکر ہوگا ابن زیاد ہوگا آج کوئی بچ کے جائے گا کہاں یہ چاہ پیغام ہے ظالم کے ساتھی نہ بنو ظلم نہ کرو نافرمانی نہ کرو چاہ جان چلی جائے ایک وکیل جب قاتل کا کیس لے لیتا ہے تیار ہو جائے قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ایک وکیل جب ظالم اور زمین دبانے والے اور کھلے عام کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دینے والے کا کیس لے لیتا ہے زمین دبانے کہتا ہے میری زمین میری بچواہو قتل کر کے آرہا ہے کہتا میرا قتل بچواہو وہ قتل ایک لاکھ لوں گا نکال کے پار کر دوں گا وہ قتل جتنا مرضی بھی لو کیا خیال ہے یہ وکیل ابن زیاد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا قیامت کے دن